جی تو آج میں آپ سب کو چاولوں میں جو کیڑا لگ جاتا ہے جیسے سوسری یا سونڈی وغیرہ اس سے چاولوں کو بچانے کا کامیاب اور ازمودہ طریقہ بتاؤں گی اس طریقے کو استعمال کرنے کے بعد چاول چاہے دو تین سال تک بھی پڑے رہیں ان میں کسی قسم کا کوئی کیڑا یا سونڈی وغیرہ بلکل نہیں لگے گی اس کے لیے آپ یہ کریں کہ صرف آدھا توڑا جو چاولوں کا ہے وہ لے لیں جیسے Working aux use carry on Chain Will یہ ٹوٹھا ٹوٹھا ہے ٹوٹھا 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 چاولوں کا چاریٹی حوال ہے ном Libros in Agrilog اس اس چالے کیوں نے ا03 پیار کی اوپر چادر ب glamorous ان کے آنے میاں سے گیا ہے ایک ہی nama چالے میں ہے ان کا حصہ مالمانگی پتلی چاولوں کا چہر لیا ہے اب اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں یہ ہے بولک ایسڈ یہ تقریباً دو سب چاس گرام کا یہ پیکٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹو ہنڈرڈ رپیز میں یہ آیا ہے کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہت آسانی مل جاتا ہے آپ نے یہ بولک ایسڈ کا یہ ڈبا لینا ہے چھوٹا ڈبا بھی مل جاتا ہے میں نے دو سب چاس گرام بڑا مگوایا ہے کیونکہ میرے پاس چاولز زیادہ ہیں تو آپ یہ لے کے یہ دیکھیں یہ اندر سے ایسے پیکٹ کی شکل میں ہوتا ہے اسے لے کے آپ نے یہ کرنا ہے اس کے صرف اور صرف 3 ٹیبل سپون یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں یہ پیکٹ ہے اس میں سے آپ نے تقریباً یہ جو کھانے کے چمچے ہیں یہ تین عدد بھر کے آپ ڈال لیں یہ دیکھیں 3 ٹیبل سپون یہ ہاپ ٹوڑے یعنی 25 کیزی کے لیے یہ پورٹر میں نے لیا ہے یہ دیکھیں اتنا پورٹر ہے یہ اس کو لے کے آپ نے اسے ان چابلوں کے اوپر رام رام سے چھڑکنا ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے اس انداز میں سے سارا یہ چھڑک لینا ہے سارے چابلوں کے اوپر یہ دیکھیں اسے ایئر ٹائٹ پیکٹ کے اندر رکھنا ہے نوز کرنے کے بعد بلنا یہ اس طرح سے ڈیلیوں کے شکل میں جم جاتا ہے اگر اسے ایئر ٹائٹ نہ رکھا جائے یہ قدرتی چٹانی اسے اسیڈ کہتے ہیں اس کو قدرتی انٹی سیپٹک دوا بھی کہا جاتا ہے اس کے اور بھی بہت سے استعمال ہیں جو کہ انسان کے لیے بہت فائدہ میں ہیں لیکن وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی آج آپ کو صرف اسے یہ بتا رہی ہوں کہ چابلوں کو یہ کیسے سیپ کرتا ہے چابلوں میں پہلے میں گولیاں وغیرہ رکھتی تھی سنڈی اور سسری سے بچانے کے لیے لیکن ان گولیوں کا اثر ایک دو مہینے کے بعد ختم ہو جاتا تھا پھر کیا ہوتا تھا سسری اور سنڈی دوبارہ سے جب اپنے ڈال دینے دوبارہ سے چابلوں پر سسری اور سنڈی جنسی ہے وہ لگ جاتی تھی اب آپ دیکھیں چابلوں کو ایسی مکس کرنا ہے یعنی ملنا ہے چابلوں کو یہ اس طرح سے کر کے یہ سارے چابل میں نے مل لی ہیں اور سارے چابل میں اچھی طرح سے یہ بارک سپوڈر مکس کر دینے یہ دیکھیں یہ پوری چار پی بھی جتنے بھی چابل تھے پچیس کلو کے پچیس کلو اس سارے کے سارے بارک سپوڈر میں ہم نے اچھی طرح سے مل دی ہیں اب یہ چابل دو سے تین سال کا ان کو ایر ٹرائٹ کسی ٹینکی وغیرہ میں یا ڈرام وغیرہ میں یا بالٹی میں ڈال کے لکھ دیں تو ان میں نہ سوسری نہ سونڈی نہ کیڑا کچھ بھی نہیں لگے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب پر دیں تاکہ آپ کو مزید نئی ویڈیو دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مزید گریلو کا آرامت ٹوٹکی آپ کو بتائے جائیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں